تو نمسکار ایک بار پھر سے آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہیں آئی پیل دوزار چوبیس سے پہلے ہر ٹیم کے بارے میں آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں اب میں بتاؤں گا راجستان کے بارے راجستان کے وہ پانچ کھلاری وہ پانچ کھلاری جو اس بار سب سے بڑے ایکس فیکٹر ثابت ہوں گے جو راجستان کی جیت میں اہم یوگدان نبھائیں گے اگر یہ کھلاری چلیں گے تو راجستان جیت جائے گی اگر یہ کھلاری نہیں چلیں گے تو راجستان نہیں جیت پائے گے سیدھی سیدھی سی بات ہے ان پانچ کھلاریوں کے ارد گرد کہیں نہ کہیں راجستان کی جیت اور ہار یہ نربھر کرتی ہے اب وہ پانچ کھلاری کون سے ہیں اور ان پانچ کھلاریوں کا کیا کیا کردار ہونے والا ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو راجستان رویل کے پانچ ایکس فیکٹر کھلاریوں کی سب سے پہلے دیکھیں راجستان رویل کا جو سب سے بڑا ایکس فیکٹر کھلاری ہے جو چلنا بہت جروری ہے اس کا نام ہے یششوی جیس وال کمال کے ٹچ میں ہے اگر اسی طریقے کی فرم آئی پیل میں بھی جیس وال کی رہی تو یقین ماننا راجستان کی ٹیم فائنل تک جائے گی اگر آپ کا اوپنر ایسا ہے جو ہر میچ میں رن بنائے جو ہر میچ میں فپٹی لگا دے جو شتک لگانے کی طاقت رکھتا ہوں تو بھائی صاحب اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے اگر آپ کے پاس اوپنی کرم پر کوئی ایسا بلے بات ہے چونکہ جس ٹیم کا اوپنر بہتر ہوتے ہیں وہ ٹیم بڑا سکور بناتی ہے وہ ٹیم بڑے سکوروں کو چیز کرتی ہے تو بھائی صاحب یہ یششوی جیس وال راجستان کی جیت کا سب سے بڑا وہ کہتے ہیں نا ٹائن ایکس فیکٹر وہ ہونے والا ہے یہ کھلاری اگر چل گیا تو راجستان کی بلے بلے اس کے بعد میں دوسرے ان کے ہی ساتھ جوس بٹلر ہے یہ دوسرا کھلاری بھی مطلب راجستان کے دونوں اوپنر بہت بڑے ایکس فیکٹر ہیں اور ان دونوں کا چلنا آئی پیل دوہزار چوبیس میں بہت جروری ہے اگر راجستان کو چیمپین بننا ہے دوہزار بائیس کی طرح فائنل میں جانا ہے چونکہ دوہزار بائیس میں جب راجستان فائنل میں گئی تھی تو بٹلر کا بلہ چلا تھا آپ کو پتا ہے نا جیس وال نے بھی اچھی پاریاں کھیلی تھی تو اگر کوئی بھی ٹیم اوپر جانا چاہتی ہے فائنل تک جانا چاہتی ہے تو اس کے باعث اوپنرز کو چلنا بہت جروری ہوتا ہے تو راجستان کے دو کھلاری تو یہی ہیں ایکس فیکٹر جوس بٹلر اور یوششیو جیس وال یہ دونوں کا چلنا بہت جروری ہے اس کے بعد میں تیسرا کھلاری مجھے لگ رہا ہے کہ ریان پراغ اس بار بہت بڑا ایکس فیکٹر ثابت ہوگا اگر راجستان نے ریان پراغ کا استعمال صحیح کیا نمبر چار پر میں چاہتا ہوں ریان پراغ کو کھلا جائے نمبر چار پر ریان پراغ کو کھلائیے ان سے گیندبازی پورے تین چار اوور کروائیے کیونکہ ڈڑنے والی بات نہیں ہے وہ دومیسٹک کرکیٹ میں وکٹ لیتا ہے اگر سنجو سیمسن چاہیں تو ریان پراغ کو گروم کر سکتے ہیں آنے والے وقت کے لیے ایک بڑا اور لاؤنڈر راجستان کے لیے بن سکتے ہیں ریان پراغ تو اسی لیے ان سے پورے چار اوور کروائیے ہو سکتا ہے کہ ایک میچ میں وہ پڑ جائیں لیکن اگلے میچ میں مجھے امید ہے کہ ریان پراغ کمال کی گیندبازی کر کے دکھائیں گے اور ایک بار اگر ان کا ٹچ آ گیا تو راجستان کے لیے یووراسی مرشوریس رہنا والا کام کر سکتے ہیں تو راجستان کو سنجو سیمسن کو تو اس بار ریان پراغ پر تھوڑا سا بھروسہ جتانا پڑے گا انہیں نمبر چار پر کھلائیے پورے مطلب کھلنے کا موقع دیجئے اور پورے چار اوور کروائیے ریان پراغ سے تو میرا ماننا ہے کہ ریان پراغ تیسرے ایکس فیکٹر کھلا رہی راجستان میں ہو سکتے ہیں اس کے بعد میں جو چوتھا ایکس فیکٹر کھلا رہی ہے جو میچ بدلنے کی طاقت رکھتا ہے دیکھیں میچ بدلنا بہت ضروری ہے تو اسوین بھی راجستان کے لیے اس بار بڑے ایکس فیکٹر ثابت ہو سکتے ہیں کیونکہ گیند اور بلے دونوں سے کمال کرتے ہیں اور بڑے وکیٹ ٹیکر ہیں لیفٹ ہنڈر رائٹ ہنڈر دونوں کو برابر برابر آؤٹ کرتے ہیں تو یہ اسوین میرا چوتھا ایکس فیکٹر کھلا رہی اس بار راجستان میں ہونے والا ہے اور پانچوہ ایکس فیکٹر کھلا رہی جیسا کہ آپ جانتے ہیں ٹرینٹ بولٹ ٹرینٹ بولٹ جب جب شروع میں وکیٹ چٹکاتے ہیں یہ کھلا رہی ایسا جو پاور پلے میں وکیٹ چٹکاتا ہے جب جب ٹرینٹ بولٹ پاور پلے میں وکیٹ چٹکاتے ہیں وہ اپنی ٹیم کو جتانے کی وہ ٹیم پھر جیتتی ہے کیونکہ پاور پلے میں وہ دو وکیٹ کم سے کم چٹکانے کی طاقت رکھتے ہیں تو ایسے میں ٹرینٹ بولٹ کا فوم میں ہونا ان کا وکیٹ چٹکانا اگر راجستان کیلئے ہو گیا یہ فارم میں رہے تو راجستان گیندبازی کے طور پر بھی مضبوط نظر آتی ہے کیونکہ ایک طرف ٹرنٹ بولٹ آشوین دو گیندباز ہو گئے ان کے اردگیردی کہیں نہ کہیں سپن اور تیز گیندبازی گھومتی ہے راجستان میں تو یہ پانچ ایکس فیکٹر کھلاری راجستان میں میری طرف سے ہیں آپ کا کیا ماننا ہے آپ کے حساب سے راجستان کے کون سے پانچ ایکس فیکٹر کھلاری ہیں جو اس بار دوہزار چوبیس میں چلنا ضروری ہے کمنٹ کر کے بتائیے گا ویڈیو اچھے لگئے تو لائکو شیئر جرور کریے گا چینل کو سبسکرائب کریے گا کیونکہ اپ ڈیٹ لگاتا ملتے رہیں گے تینکیو ریمچ